بھر سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر آپ کے جذبوں کو بھی سلام نعرہ تکبیر اب کہیے نعرہ رسالت اب کہیں گے نعرہ حیدری جناب شاہد زیادہ سید سلمان کونین شاہد بڑی زندگی کے ساتھ بڑا روح پرور انداز میں کلام نظر کیا اپنے کریم نانا کی بارگاہ میں اور اپنے جدیالہ حضرت مولا کائنات کل ایمان علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں میں جناب شاہد زیادہ سید سلمان کونین شاہدہ کی خدمت میں آج کا یہ نسج صدی کا عباد ہے اکیانوہ سلانہ اورس ہے آج کا یادگاری سووینئر شیلڈ کی صورت میں جناب شاہد زیادہ سید سلمان کونین کی خدمت میں بیش کیا جا رہا ہے نعرہ تکبیر سارے کہہ دیئے آہستہ آہستہ بے شک کہہ دیئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہ کو اکبر دعا فرمائیے سلمان بھائی کا سفر اللہ محفوظ فرمائے ہمیشہ اپنی امان میں رکھے ہمارے استاذ اکرامی جناب سید منظور کونین شاہ صاحب کے برزخی مراتب میں اللہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ فرمائے آئیے آگے بڑھتے ہیں آخری حاضری کی طرف ہمیں بڑھنا ہے آج کی مبارک شب اچھا جی آج یوں ذکرِ غمِ تشنہ دہانی چاہیے شاہ جی تازہ پھول بلکل آج یوں جوانوں ذرا توجہ کرنا آج یوں ذکرِ غمِ تشنہ دہانی چاہیے خوشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے چوتھا بسرہ آپ کے مطلب کا ہے آپ توجہ حضور مولا کائنات کے ذکر کی طرف رکھیں خالے سائن ابھی ذکر ہو رہا تھا شجرے کا بی این اے کا کہ ہر بند نے جائزہ بحرال خود ہی لینے کو دوسرا بندہ نہیں آپ کو آپریشن کر کے بتائے گا آپ کو خود ہی دیکھنا ہے اور اس شخص کو ضرور دیکھنا ہے جہاں ذکرِ علی ہو اور اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور اس کو تکلیف ہو اس کے فکری خارش یا انتشار کی خارش ہو بہرہ اس کو دیکھنا ہے میں بھی اسی موضوع سے آگے پڑھنا آج یوں ذکرِ غمِ تشنا دہانی چاہیے ممکن ہے دو مصرے مشکل لگیں آپ کو چوتھے انشاءاللہ آپ کے مطلب کے ہوں گے لیکن بہت اختصار سے میں مر جاؤں گا چند کتاہت ہی بس آپ سمجھ لیں کہ جس مقدس ڈیوڑی کے باہر کھڑا ہوں اس کا دروازہ بس دو چار دفعہ کھٹ کھٹانا ہے خیرات کے لیے بس اس کے بعد شاہ جی کے حوالے آج یوں ذکرِ غمِ تشنا دہانی چاہیے خوشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے یہاں پہ نعرہ حیدری تو کہنا چاہیے تھا آپ کو کسی نہ کسی کو تو کہنا چاہیے تھا اللہ اکبر آج یوں ذکرِ غمِ تشنا دہانی چاہیے آج یوں ذکرِ غمِ تشنا دہانی چاہیے خوشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے خاندانِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مدہت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی کیونکہ یہ مدہت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی نسل کی پہچان بھی یہ کتا ہے لیکن میرا لے ایک ہی شیر اس کا کافی ہے میں کوشش کروں گا بہت ہلکی ہلکی دستکیں دے کے آگے بڑھ جاؤں اور تازہ تازہ اچھی اچھی چیزیں عدوے آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں مصرہ ایسا کے پورا دیوان خانے سائیں سنیے گا ہمارے سینے راضی ہو جائیں گے جناب شفاقت فریدی بھی جلوہ کر ہیں آپ کا بھی استاز محترم کی چھاؤں میں خیر مقدم ہے اور خانے سائیں یہ وہ نوجوان ہیں جس طرح مرہدہ یا مصطفیٰ کی سیزن الیون کا فاتح ہے اس کی ٹیم نے جیتا ہے شاہدی کی محبتوں کے سائے اللہ اسے اور عزتیں دے عدوے آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں بہت قیمتی طریقہ مصرہ اردو عدب کا عدوے آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں مسافر خلد کا ہوں ساتھ اپنے دوزخی رکھوں عدوے آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں مسافر خلد کا ہوں ساتھ اپنے دوزخی رکھوں مسافر خلد کا ہوں ساتھ اپنے دوزخی رکھوں یہی میں آرِ الفت ہے تقاضہ بھی وفاؤں کا یہی میں آرِ الفت ہے تقاضہ بھی وفاؤں کا علی کا جو بھی دشمن ہے میں اسے دشمنی رکھوں عدوے آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں بندہ نوازی ہو جائے حضور بندہ نوازی عدوے آل احمد سے ایک بازین میں رکھئے گا زندگی گزر جانی ہے وہاں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے مولا آلی کی بارگاہ میں دی سیدہ زہرہ کی بارگاہ میں دی مولا حسن کی بارگاہ میں مولا حسین کی بارگاہ میں بھی زین العابدین کی بارگاہ میں بھی سیدہ زینب کی بارگاہ میں جعفر کی بارگاہ میں باکر کی بارگاہ میں نکی تکی رضا اسکری مہدی سب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے آج آج اپنی دوستیوں کا پیمانہ تے کرنے ادو اے آل احمد سے میں کیوں کر دوستی رکھوں مسافر خلد کا ہوں ساتھ اپنے دوزخی رکھوں مسافر خلد کا ہوں ساتھ اپنے دوزخی رکھوں یہی میں آرے الفت ہے تقاضہ بھی وفاؤں کا علی کا جو بھی دشمن ہے میں اس سے دشمنی رکھوں یہی میں آرے الفت ہے تقاضہ بھی وفاؤں کا علی کا جو بھی دشمن ہے میں اس سے دشمنی رکھوں خاجز نہیں فقیر کی زمبی لیتی ہے اس میں سعودے بڑے ہیں لیکن وقت بڑا تھوڑا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ دو تین اور چار تیزی سے کتے پھر انشاءاللہ آپ کے قدموں کے سائے میں پھر کبھی جب موقع ملتا ہے احترام اس مواجب ہے خیرد سے کام لو ابھی میں ازاد کی بات نہیں کر رہا مولا کائنات کے صرف نام کی بات ہوئی ہے توجہ کرنا جوانو ذرا او جدو ادر مو کرنا مطلب ہے نہیں ہوں داکہ میں کچھ اور منگل لگا میں شفقت دی خیرات منگل دی کوشش کرنا احترام اس مواجب ہے خیرد سے کام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو شاہ جی دیکھئے گا ذرا اس کی پرواز دیکھیں کتے کی اور چوتھا مصرہ ذرا دیکھئے گا بہت کم آپ کو اردو عدب کے بیکٹر میں ایسے خوبصورت شیر ملیں گے سنیے احترام اس مواجب ہے خیرد سے کام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو ملکے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ یہ خیال اگر آپ کی پرواز دیکھئے گا ملکے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ پائے داری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو آئے 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 شاہ جی اس کی پرواز دیکھیں اللہ اکبر شفاقت بھائی احترام اس مواجب ہے خیرد سے کام لو پاگ لو چلے ہو نمانے ہو احترام اس مواجب ہے خیرد سے کام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو پہلے قرآن ختم کر لو پھر علی کا نام لو ملکے کعبے کے ستونوں نے کیا یہ مشورہ پائے داری چاہیے تو پائے حیدر تھام لو پائے داری چاہیے تو اللہ اکبر شاہ جی اشیر بکھو اور اسی ہو حسنی سید صاحب دا کتاب پڑھ دیو نا کہ ایمان ہو جڑا ہو لائے وہ تسی پڑھنا میں بس اشارہ ہی کیتا ہے میں نہیں پڑھنا میں انہیں نال دی کوئی اور چیز پڑھاں گا لیکن ایسی کہ تسی راضی ہو جائے مزید راضی باکھلاہٹ میں کوئی رمز پورا سرار ہے کیا میں وضاحت نہیں کر دی چوتھے مصرے تک میں آپ ہی دونوں موقع دینا پہنچندہ جو کہنا چاہ رہا باکھلاہٹ میں کوئی رمز پورا سرار ہے کیا کسی مجہول نصب نامے کا اظہار ہے کیا خالیہ صحیح دیکھنا دی باری کی دیکھو تلوار دی کاٹے چوتھے مصرے باکھلاہٹ میں کوئی رمز پورا سرار ہے کیا کسی مجہول نصب نامے کا اظہار ہے کیا تُو نے لب کھولے ہیں اپنے جو خلافِ حیدر تُو نے لب کھولے ہیں اپنے جو خلافِ حیدر تیرے آنگن میں بھی کوئی نیچی دیوار ہے کیا اور میں وضاحت نہیں کر سکتا ہائے 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 اللہ اکبر زبیب شاہ جی کتا دیکھئے باکھلاہٹ میں جنہوں سمجھ آگی سبان اللہ جنہوں نہیں آئیے میں انہوں باروں کو چھلے نا توڑا دل راضی نہیں ہوئے سنگے یار اللہ اکبر اور جنہوں پتہ نہیں ہو اس کا آرچکی ہوں گا بس سنگا سمجھ لو باکھلاہٹ میں باکھلاہٹ میں کوئی رمضے پورا سرار ہے کیا باکھلاہٹ میں کوئی رمضے پورا سرار ہے کیا کسی مجہول نصب نامے کا مجہول مطلب ہونا ہے کسی مجہول نصب نامے کا اظہار ہے کیا تُو نے لب کھولے ہیں اپنے جو خلافِ حیدر تیرے آنگن میں بھی نیچی کوئی دیوار ہے کیا تُو نے لب کھولے ہیں اپنے جو خلافِ حیدر تیرے آنگن میں بھی نیچی کوئی دیوار ہے کیا اور اب یہ آپ کے مطلب کا ہے اس کے بعد دو قطعت اور ختم کرتا ہوں شکہ نالود جبینوں کو علی جانتا ہے اس ہی نے جو آواز نہیں آئے شکہ نالود جبینوں کو علی جانتا ہے دہر کے سارے لائینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاسد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق الغرز جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے کوئی حاسد ہو منافق ہو یا کوئی فاسق الغرز جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے الغرز جملہ کمینوں کو الغرز جملہ کمینوں کو بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن آخر کی طرف بڑھتے ہیں چاہتا تھا میں دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین شاہ جی اگر کاپی پیسٹ ہوئے سنیاں سنایا ہوئے چکیاں جگایا ہوئے چوری شدہ ہوئے لفظ نوہ ہوئے پھر بیر الفقیر حق بڑھنا ہے کہ تُسی یا علی یا علی آکھوں بس میں نے اور نہیں طلب دا چاہتا تھا چوتھے مصر میں آپ کی ذوق کا حشر ہو جائے گا اگر آپ سن پائے تو چاہتا تھا میں دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے قتل کرنے وہ میم کو آئے اور بستر پہ ان کو این ملے آئے آئے یا علی یا علی خائز آئے میں کہے جناب آج جویلی محفل شاہ صاحب آج اتفاق ہوئی ہے کہ عظمت صاحبی صاحب نے جو محفل بدا کیتی ہے نا جی خدا دی عزت دی قسم میں بھی ہوں نہیں ہوں چنہ چوپ پنجا سالت ہونا پہا ہے درمیان کچھ وقت ایسا آندہ ہے جنہا تھوڑے چھو کوئی حاضری اگر کوئی فکی میرے ورگی ٹھلی ہو جائے کوئی بندہ ہے میرے ورگا تھوڑا جا فرق پہندا ہے کوئی انتشار بھی آندہ ہے محفل چھوڑا بہت فرق پہندا ہے لیکن آج اللہ دی کو خاص کرم نمازی ہے سائیان دی کو خاص میربانی ہے عظمت صاحبی صاحب دی آدری تو لے کے ہون دے ویلے تک اس محفل چھو بے ذوقی دا کوئی لمحہ نہیں آیا الحمدللہ تو میں چاننا آخری دمہ تک امید آنا بھی نہیں انشاءاللہ پکا یقین ہے شاہ جی کو المائک جان لگا ہے چاہتا تھا میں دل کو چین ملے پھر مجھے خواب میں حسین ملے قتل کرنے وہ میم کو آئیں اور بستر پہ ان کو این ملے آئے 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 قتل کرنے وہ میم کو آئیں اور بستر پہ ان کو ایک چھوٹا سا پیغام اور اس کے بعد آخری ایک اور مختصر پیغام بات ختم محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہیں علی محراب میں علی ہے ان جنہوں علی دا ذکر پچدہ بھی نہیں حضم بھی نہیں ہوں دا وہ جاوے کی تھے میں انہوں رستہ وخان لگا ایک کوئی رستہ ہے بات جتھے انہوں دی بچتے محراب میں علی ہے تو ممبر میں ہے علی کعبہ گواہ ہے دوشے پیمبر پہ ہیں علی حجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی جنت علی کی ملک ہے کوسر پہ ہیں علی ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے بس ایک کوئی جگہ رہ گے بچھے ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے بچنا اگر ہے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے ہے آخری کتن شاہ جی اور کہ جوانوں تو سی نال رلنا ہے اس کتے دے انشاءاللہ مل پہ جاگا دعا کے دن ہیں جزا کے دن ہیں عطا کے دن ہیں ولا کے دن ہیں سنو دراتبجہ کرنو میں آکھنا کی جانا آج کل شاہ صاحب بہت سارے لوگاں ہرے شروع ہوئی ہے کہ یزیدن نمی نمی رشتہ داریاں پالن دے چکر چن بڑے تے پال دے رہے ہونا موجودہ نسلہ یزیدن کو نمی رشتہ داریاں قائم کرن دے چکر چن تے اللہ اونا نو اونا دیا رشتہ داریاں مبارک کرے تے سانو سائیاں دا کمی ہونا نسلی کمی ہونا مبارک باس اے نمی رشتہ دارا نو نمی رشتہ داریاں دورے حاضر دے یزیدنو یزیدن دیا رشتہ داریاں مبارک تے اوس دورتو لے کے اج دے دور دے کمیان نو حسین دی کمی بڑنا مبارک باس اے میرا پیغام مبارک دعا 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 مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین دے دے جزا کے دن ہیں ولا کے دن ہیں عطا کے دن ہیں سخا کے دن ہیں دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملنگ مستوں کو چین دے دے حسب نصب کا خیال کر کے انہاں مطلب ہے کہ مولا اوجڑ خاندانی کمی نے انہوں نے پہلے خیال کرنا ہے حسب نصب کا خیال کر کے میرے خدا بانٹ دے مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسینیوں کو اللہ تو آڑی زندگی کرے حیاتیوں تو آڑی نسل بھی پاک تے طیب شجرے والے لوگ پیدا ہوں انہی کلمات کے ساتھ مجھے بڑھنا ہے اس زیباکار کے طرف جن کا تعریف تو حرف زائد ہی ہے اللہ نے اس خوشنصیب کو اپنے محبوب کی نات کے صدقے میں بجاہ طور پر یہ کہوں کہ تعریف سے بھی بینیاز کر دیا ہے شرک و غرب شمال و جنوب میں اس خوشنصیب کے ڈنکے ہیں میں اگر بالکل موبالگے کے بغیر کہوں تو یہ کہوں گا ہوا کی چاپ پھول کی خوشبو شیشے کی کھنک ہوا کی چاپ پھول کی خوشبو شیشے کی کھنک کون سی شہ ہے جو تیری خوشبیانے میں نہیں پھول کی خوشبو بہت دوستان نے راکھر لیا سی میں چھاڑ دیتا ہوں تو میں گیا یہ تھے گڑھا کھاٹا ہے گوسائیاں دے سکتے پھولے میں بڑیا میں فلان شاہ جیدہ اعلان کیتا ہے نا تو ایک شیر بڑا محبت ہمیں پیش کردہ تھا کہ اگر میں ممتہن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا جوان جڑے تھوڑے بہت ای جڑے ہونے اونے میکرک جو انٹر جو پاس ہوئے نے کرونا دی برکت دنال اوہ ذرا سوڑو اگر میں ممتہن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا اگر میں ممتہن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا ترنم کے الگ دیتا تکلم کے الگ دیتا زبیب شاہ صاحب ساڑی ہیں اینا محبتان نے حق دار بھی نہیں تب اللہ مبارکہ اللہ نے اینا نفوری دنیا چھو تیر عزتان دیتی ہیں میں جناب سید زبیب مسعود شاہ انہوں نے گزارش کرنا گا تشیف لاؤ اجدی اس محفل اپنی خصوصی اور منتخب نوکریدہ حصہ پیش فرماؤ نعرہ تکبیر سارے آکھوں نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حیدری پیغام کے ساتھ کہ حیدریاندہ دب کے رہنہ بندہ نہیں آپ سو تو نہیں رہے سارے جاگ رہے ہیں وہ شاہ میں کہ شاید حیدریاندہ دب کے رہنہ بندہ نہیں ناسبیاندہ خنجر سینہ بندہ نہیں بس ہو کے سو کے لیجے شاہ صاحب دے مائیک سمالن تو پہلے مکمل کر لیں حاجہ سائیں ہیدریاندہ دب کے رہنہ بندہ نہیں ناسبیاندہ خنجر سینہ ایک اور مشکل گل ساتھ کے لئے جیچ کر لگا ہیدریاندہ دب کے رہنہ بندہ نہیں ناسبیاندہ خنجر سینہ جے کرنی یہ چپ یزیدی طبرتے جے کرنی یہ چپ یزیدی طبرتے پھر کسے نو پیڑا کہنا بندہ نہیں بندہ نہیں ناس بیاندے خنجر سینہ بندہ نہیں جے کرنی یہ چپ یزیدی ٹپ برتے پھر کسے نو پیڑا کہنا پھر کسے نو پیڑا کہنا بس ایفی پیغام سی تے مائی کا حوالے آ جنابی صاحب زیادہ سید زبیب مصود شاہ دے اپنے ہی سیدی نوکری اپنے کریم نانے دی بارگاش اپنے کریم دادے دی بارگاش اپنے جددہ آلی دی بارگاش پیش کردے